اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لکچر میں ہم نے نقشے کے بارے میں پڑھا تھا نقشے کی تعریف ڈیفینیشن ہم نے سیکھی اور اس سے پہلے چونکہ ہم جیوگرافی فرد رہی ہیں اسی وجہ سے ہم نے جیوگرافی کی ڈیفینیشن لکھی اور اس کے تعریف لکھنے کے بعد ہم نے نقشہ نقشے کے متعلق جتنے ترمز جتنے اصلاحات تھے وہ پڑے نقشہ بنانے کی مہارت کو ہم نے بیان کیا تھا جو شخص نقشہ بناتا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نقشے کے استعمال کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں نقشے کا استعمال ہوتا ہے ہم نے دو تین مثال ایگزیمپلز دیئے تھے آرمی کا دیا تھا یا سیاحت کا دیا تھا زندگی کے دوسرے شعبوں میں نقشے کے استعمال کو بہت کیا جاتا ہے آج کے لکچر میں ہم نقشے کے ٹائپس یا اقسام کے بارے میں پڑھیں گے بنیادی طور پر ہمارے ساتھ نقشے کے دو اقسام ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں تقسیمی نقشے یا اس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن میپس نقشے کے تعریف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جب زمین یا زمین کا کچھ حصہ خاص کیل کے مطابق ہموار قاغذ پر ظاہر کرتے ہیں یا ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں نقشہ تقسیمی نقشے کی تعریف ہم کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ جب زمین یا زمین کا کچھ حصہ جس کی ڈسٹریبیوشن یا اس کی تقسیم یا اس کی اوپر جتنی چیزی ہے اس کی تقسیم ہم ہموار قاغذ پر ظاہر کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں تقسیمی نقشے یا انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ یعنی زمین کے اوپر چیزوں کی یا جو چیزیں ہم ظاہر کرتے ہیں ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کی تقسیم کیسے اور کس طرح زمین پر کیا جاتا ہے تو تقسیمی نقشے کی تعریف ہم اس طرح کرتے ہیں کہ تقسیمی نقشوں زمین کی اوپر چیزوں کی تقسیم کو ظاہر کیا جاتا ہے پھر تقسیمی نقشوں کے ہمارے ساتھ دو ٹائپس ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ڈاٹ ڈاٹ نقشی اور دوسری کو کہتے ہیں کورو پلت نقشی اب ہم کہتے ہیں کہ ڈاٹ میپ کسے کہتے ہیں جیسا کہ تقسیمی نقشوں کی تعریف میں ہم نے کہا کہ اس میں ہم یہ بات واضح کرتے ہیں کہ زمین کے اوپر چیزوں کی تقسیم کیسے اور کس طرح ہوئی ہے تو اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں ڈاٹ نقشی جس میں ہم چیزوں کی تقسیم کو زمین کے اوپر ظاہر کرتے ہیں لیکن اس کے لئے ہم اس کے ظاہر کرنے کے لئے ہم ڈاٹ یا نقطے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے نقشے میں دیکھا ہوگا کہ مختلف چیزوں کی تقسیم کے لئے یا مختلف چیزوں کی ظاہر کرنے کے لئے اس کے لئے ہم ڈاٹ یا نقطوں کا استعمال کرتے ہیں اور نقطوں یا ڈاٹ کے ذریعے ہم مختلف چیزیں ظاہر یا ریپریزنٹ کرتے ہیں چاہے سڑک ہو چاہے بیلڈنگ ہو چاہے درخت ہو چاہے گر ہو یا کوئی اور چیز ہو اس کے تقسیم کے لئے اور اس کے ڈسٹریبیوشن یا ظاہر کرنے کے لئے ہم نقطیں استعمال کرتے ہیں تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اس نقشوں میں ہم چیزوں کے ظاہر کرنے کے لئے نقطیں نقطیں استعمال کرتے ہے پھر اس کے لئے تین چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے یعنی جب ہم ڈارٹ نقشے یا ڈارٹ میپس بناتے ہیں تو اس کے لئے تین چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے نمبر ایک اس میں سے ڈارٹ کا سائز اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈارٹ کا سائز یونی فارم یا نارمل ہونا چاہیے نہ اتنے بڑے ڈارٹ اور نہ اتنے چوٹے ڈارٹ بلکہ ایسے ڈارٹ لگانا کے نظر آئے اتنے بڑے ڈارٹ بھی نہیں لگانے چاہیے کہ وہ جگہ زیادہ گیر لیں یا اتنے چوٹے ڈارٹ نقاط بھی نہیں لگانے چاہیے کہ وہ نظر نہ آئے بلکہ ایسی یونی فارم ڈارٹ لگانے چاہیے جو نظر بھی آئے اور جو چیزوں کی تقسیم یا ڈسٹریبیوشن یا کوئی اور جو ہم ظاہر کرنا یا ریپریزنٹ کرنا چاہیے وہ ہمیں ظاہر کریں تو ڈارٹ کے سائز کا خیال رکھنا چاہیے نمبر دو جو ہمارے پاس جس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ ہے ڈارٹ کا لگانا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ڈارٹ لگاتے ہیں تو اس کے تو اس کو بہت اختیاط کے ساتھ لگانا چاہیے اور جو چیز ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے ریپریزنٹیشن کیلئے اور اس کے ظاہر کرنے کیلئے یہ جو ڈارٹ لگائی جاتے ہیں یہ جو نقاط لگائی جاتے ہیں یہ انتہائی اختیاط کے ساتھ لگانا چاہیے کیونکہ اس کے ہم چیزوں یا مختلف بیلڈنگز روڈز وغیرہ کا ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور تین نمبر جو اس میں ہیں کہ ڈارٹ کا ویلیو تو ڈارٹ کا ویلیو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ڈارٹ لگاتے ہیں تو یہ ہمیں ایک سپیسپک چیز کیلئے لگاتے ہیں یعنی روٹس کیلئے ہم علاہدہ نقاط لگاتے ہیں بیلڈنگ کیلئے علاہدہ نقاط لگاتے ہیں کسی اور چیز کو ظاہر کرنے کے لئے اور نقاط لگاتے ہیں تو تقسیم نقشوں یا تقسیم نقشوں کے جو قسم ہے ڈارٹ نقشیں اس کو بنانے کے لئے یا اس کے بناتے وقت تین چیزوں کا اختیاد کرنا بہت ضروری ہے ڈارٹ کا سائز کی یونیفارم ہو نہ بہت بڑا ہو اور نہ انتہائی چھوٹا ہو ڈارٹ کا لگانا انتہائی اختیاد کے ساتھ لگانا اور ڈارٹ کا ویلیو یا ڈارٹ کی قیمت یعنی ایک ڈارٹ ہمیں ایک چیز ریپریزنٹ کرتے ہے مختلف ڈارٹ پلیت نقشی تقسیمی نقشوں کی ہم اقسام پڑھا رہے ہیں تو اس میں ایک قسم ہے ڈارٹ اور دوسرا قسم ہے کولوروپیت تو ڈارٹ نقشے ہم نے پڑھی اس کے لئے جو اختیاط کرنے تھی وہ بھی پڑھی اب کولوروپلیت نقشے کے بارے میں پڑھتے ہیں تقسیمی نقشو یا پریزنٹیشن کے لئے ہم ڈارٹ کا استعمال کرتے ہیں ڈارٹ نقشو یا ڈارٹ میپس اور کلوروپیت نقشے یا کلوروپیت میپس اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یہاں ہم نقاط استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو ظاہر کرنے کے لئے نقاط کا استعمال کرتے ہیں کوروپلیت میتڈ اس نقشو میں ہم مختلف رنگوں کا استعمال کرتے ہیں یعنی رنگوں کے ذریعے مختلف چیزوں کی جسٹیبیوشن اور اس کی تقسیم کو ظاہر کرتے ہیں تو سادہ الفاظ میں ہم اس طرح کہ سکتے ہیں کہ کلوروپیت نقشے وہ نقشے ہے جس میں ہم چیزوں کی تقسیم کے لئے مختلف ہم چیزوں کے تقسیم کے لئے مختلف رنگوں کا استعمال کرتی ہے اور جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ڈاٹ لگانی کے لئے مختلف چیزوں کے لئے ڈاٹ لگانی کے لئے ہم مختلف ڈاٹ لگاتے ہیں یعنی ایک ڈاٹ ہمیں ایک سپیسپک چیز ریپریزنٹ کرتے ہیں اسی طرح جب ہم کلوروپیت نقشوں میں رنگوں کا استعمال کرتے ہیں تو ایک رنگ ہم ایک سپیسپک چیز کیلئے استعمال کرتے ہیں مثال کے طور میں آپ کو آبادی کا مثال دوں تو جب مردم شماری ہوتی ہے تو اس کے لئے نقشہ بنایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں یا اس صوبی میں یا اس ظلہ میں اتنی آبادی ہے تو اس کے لئے مختلف کلرز استعمال کرتے ہیں ایک کلر ایک خاص صوبہ یا ایک خاص ظلہ یا ایک خاص علاقہ رپریزنٹ کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے پھر اس کے لئے ہم جب کلر کا استعمال کرتے ہے تو یا کلر کم استعمال کرتے ہے یا زیادہ استعمال کہ یہاں آبادی یا جو چیز ہم رپریزنٹ کرتے ہیں یہ زیادہ ہے اور کم استعمال رنگوں کا کم استعمال کر تو یہ اس ریپریزنٹ کرتے ہیں عبادی ہو بلڈنگز ہو نباتات وغیرہ ہو تو جب کلر یا رنگ ہم کم استعمال کرتے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ یہاں کم ہے یہ تھی نقشے کی اقسام تقسیمی نقشے ڈاک نقشے اور کلوروپیت نقشے ہمارے چپٹر کا نام تھا نقشے اور ڈائیگرام نقشے کے متعلق جتنی بھی بات تھی جتنی صلاحات تھی تعریف وغیرہ تھی اقسام تھی یا نقشے بناتے وقت جن چیزوں کا خیال کرنا تھا وہ سب ہم نے پڑھیں انشاءاللہ آئین دا لیکچر میں ہم ڈائیگرامز کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں تینکیو بری مچ